اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میں چینل آج میں لائیں ہوں بے حد نظیظ کے ایک ہی ریسپی جو کہ بہت سے لوگوں نے ٹرائی کیا ہوگا لیکن جنہوں نے ٹرائی نہیں کیا اس ریسپی کو فولو کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بینہ ویپنگ کریم کے دنیا کا نمبر ون کیک ہے جاتے ہی ایسے گھل جاتا ہے یہ تو آپ جب بنائیں گے ٹرائی کریں گے کھائیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا تھری ملک کیک ہم آج بنا رہے ہیں جس میں ہم کوکونٹ ملک کو بھی یوز کریں گے جس سے اس کا ذائقہ تین سے چار گناہ بلکہ کئی گناہ بڑھ جائے گا ہم نے جس برطن کے اندر اس کو سرب کرنا ہے اسی برطن میں تینوں دو جانی کے کنڈینس ملک عام گھر میں یوز ہونے والا ملک اور ویپریٹڈ ملک کو تینوں کو مکس کر کے کیک پر ڈالنا ہے جب سرونگ دینی ہے تو اس کے اوپر الگ چیز سپیشل ہمیں ڈالنا ہے بہت ہی مزے کا کیک بنے گا چلیں آئے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے اندر تازہ ناریل استعمال کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں اس کے آلٹرنیٹی باپ کیا یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے ہمیں چاہیے چھے انڈے آپ یہ مت سوچیں کہ انڈے بہت زیادہ ہیں ان سے کیک بہت نرم اور بہت ٹیسٹ فل بنے گا چینی میں نے ٹو ففٹی ایمل لی ہے یعنی اور آئل میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون لیا ہے میدہ اس کے اندر تین سو گرام میں نے یوز کرنا ہے ایک کپ ون ففٹی گرام کا ہے دو کپ میدہ یوز کروں گی اور میٹھا سوڈا یعنی کھانے کا سوڈا اس کے اندر ہاپ ٹی سپون بیکنگ پاوڈر دو ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں یوز کرنا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انڈے ایک ایک کر کے ہم نے توڑ کے باول میں ڈالتے رہنا ہے اکٹھے ہم نے باول میں نہیں توڑنے اگر کوئی ایک بھی خراب ہوگا تو جس سے ہمارے تمام انڈے ضائع کرنے پڑ سکتے ہیں اس لئے الگ الگ توڑیں اور یہی بات یاد رکھیں کہ روم ٹیمپریچر پہ آپ نے انڈوں کو لینا ہے اگر فریز میں پہلے سے رکھے تھے تو آپ ان کو نکال کے تھوڑی دیر کے لئے باہر رکھ دیں تمام انڈے میں نے باول کے اندر شامل کر دی ہیں جو کہ چھے انڈے ہیں کم انڈوں کے کیک سے بھی میں نے یہ ریسپی بنا کر دیکھی ہے اس سے اس قدر ٹیسٹ نہیں آتا جتنا آپ چھے انڈوں کے ساتھ کیک کو تیار کریں گے اس سے آپ کا جو ہوگا ٹیسٹ کیک کا تھری ملک کیک کا وہ بے انتہا انکیز ہو جائے گا آپ میری بات کو ضرور اس بات کو فولو کی ٹرائی ملک کیک کے سب ریسپیز میں سے یہ میری موسٹ فیورٹ ریسپی ہے سکس انڈے جب آپ کیک کے اندر ڈالتے ہیں تو اس سے ویسے ہی آپ کا ذائقہ بے انتہا بڑھ جاتا ہے چینی میں ٹو فیفٹی گرام لوں گی اور ہاف آپ کر کے اس کے اندر شامل کروں گی اگر آپ چاہیں تو آئسنگ شوکر بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں پہلے سے چینی پیسیو بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن اس مکچر کو تقریباً میں نے دس منٹ بیٹ کرنا ہے تو یہ آسانی سے حل ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تقریباً دو منٹ میں نے مشین کو تیز سپیڈ پہ چلایا ہے انڈے ماشاءاللہ سے فلافی ہو گئے ہیں اگر آپ الیکٹریکل بیٹر کا استعمال نہیں کر رہے تو ہینڈ بیٹر کا استعمال کر لیں لیکن تھوڑی محنت آپ کو تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی چینی میں نے باقی بھی اس کے اندر شامل کر دی ہے چینی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تین منٹ ہائی سپیڈ پہ بیٹ کیا ہے ٹائمنگ آپ نوٹ کر لیں تقریباً اس کو ہمیں سارے مکسر کو دس منٹ تک بیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک اور شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں ماشاءاللہ سے دیکھیں انڈرو نے اپنا کلر تبدیل کر دیا ہے لائٹ ہیلو کلر میں آ گئے ہیں اب میں اس کے اندر اوئل ڈالوں گی نائنٹی گرام اوئل لیا ہے نائنٹی ایمل اوئل لیا ہے اور اس کے اندر شامل کر دیا ہے پھر اس کو ہم بیٹ کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ٹیکچر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کبھی بلکل سیم ایسا ہی ٹیکچر ہونا چاہیے قریب سے میں آپ کو اسی لئے دکھا رہی ہوں کہ آپ اس کی کنسٹینسی دیکھ لیں دوسری طرف اب میں نے ڈرائن انگیرنس کو تیار کرنا ہے یہ جسٹ آپ انڈے اوئل اور چینی کا مکسچر ہے اس طرح رننگ کنسٹینسی میں ہے سپیکچولا کی مدد سے آپ نے پیندے تک دیکھ لینا ہے تاکہ کوئی نیچے اگر چینی وغیرہ بیٹھی ہو پیندے میں چپک جاتی ہے اکثر اوقات تو وہ سپیکچولا کی مدد سے اتر جائے اب میں نے چھلنی لے لی ہے اور اس میں میں دو کپ میدہ شامل کروں گی جو کہ تین سو گرام بنے گا اس کو چھاننا بہت ضروری ہے میں اپنی ہر آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ چھاننا بہت ضروری ہے اس میں میٹھا سوڈا کھانے کا سوڈا اور جو بیکنگ پاودر ہے چینی اگر آپ اسے ہوئی لے رہے ہیں تو اس کو بھی چھان کے ڈالیں بیکنگ پاودر میں اس کے دو ٹی سپون بھر بھر کے ڈالوں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ بہت زیادہ ہے اس سے ہمارا کیک بہت اچھے طریقے سے رائز ہو جائے گا اور میٹھا سوڈا بھی میں نے تین سے چار جھٹکی اس کے اندر شامل کیا تھا اس پوائنٹ پہ اسی طرح ہم نے اس کو بہترین طریقے سے چھان لینا ہے تاکہ کوئی گھٹلی بغیرہ نہ رہے ورنہ وہ پھر ہمیں کیک کو رائز ہونے میں مسئلہ ہوگا اگر آپ کیک کو اچھا رائز کرنا چاہتے ہیں تو پاودر خوشک انگیلنٹس کو تین سے چار دفعہ ضرور چھان نہ کریں اس سے کہ ایک ماشاءاللہ بہت اچھا رائز ہوتا ہے پلفی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا میں نے اس کے اندر شامل کر کے مکس کر لینا ہے اور اویل لے کے مولڈ کے چاروں طرف نیچے پہندے پہ لگا دینا ہے اگر آپ یہ مولڈ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو گول مولڈ ہے دیکھ چاہیے جو آپ کے پاس ہے آپ وہ یوز کریں بیکنگ پاودر پہ بھی میں نے ہلکہ ہلکہ اویل لگا دیا اور تمام مکسچر اس کے اندر ڈال دوں گی مکسچر کی کنسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل رنی فارم میں ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہے اچھے طریقے سے برطن کو ساپ کر کے اس کے اندر ڈال دوں گی اوون میں نے پہلے سے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اگر آپ تیلے یا کوکر میں کر رہے ہیں تو تقریباً اس کو بھی دس پندرہ منٹ پہلے آپ پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں تقریباً اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ آس کھڑے ہو تو آپ کو گرماش محسوس ہو ماشاءاللہ الحمدللہ کیک بہت اچھا بن کے تیار ہوا ہے دیکھیں کس قدر نرم ہے بلکل سوفٹ ہے اور پیپر لگانے سے بھی آسانی سے اتر جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر آئل بھی لگایا تھا اور بیکنگ پیپر بھی لگایا تھا اگر آپ بیکنگ پیپر نہیں لگانا چاہتے جسٹ مول پر آئل لگائیں ہلکا سا تھوڑا سا میدہ ایک چمچ میدہ ڈال کے جو فالتو ہو اس کو دوبارہ سے باہر نکال دیں آپ کا بیکنگ پیپر کے بغیر بھی بہت اچھا کیک تیار ہو جائے گا آپ نے ریسپی کو سٹیپ وائز ایسے ہی فولو کرنا ہے اور جو چیز میں نے جتنی بتائی ہے آپ نے ایسے ہی یوز کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا کیک بھی ایسے ہی بالکل نرم تیار ہوگا لیکن بس آپ نے ریسپی کو سیم تو سیم ایسا ہی فولو کرنا ہے دیکھئے کس قدر نرم ہے میں ہاتھ سے دبا کے آپ کو دکھا رہی ہوں بہت نرم اور بہت سوفٹ آپ کا یہ ریلیشیس سا کیک تیار ہو جائے گا اس کو میں نے بیکنگ کے وقت ہی کانٹے سے کہیں کہیں سراغ کر لئے تھے کیونکہ میں نے اوپر سے دودھ ڈالنا ہے تو اس کے لئے مجھے ایسا کرنا تھا اب میں دوبارہ سے اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے کانٹے سے سراغ کروں گے تاکہ جب اوپر سے دودھ ڈالا جائے تو وہ نیچے تک جذب ہو جائے سیدھا کر کے میں نے مولڈ کے اندر اس کے اندر رکھ لیا ہے آپ نے جس برتن کے اندر سرب کرنا ہو اسی برتن کے اندر آپ کیک کو رکھیں کسی فلیٹ برتن میں نہ رکھیں ورنہ کیک سے دودھ نیچے گر جائے گا آپ نے اسی طرح گہرے پیندے والے برتن میں کیک کو رکھنا ہے میں نے مولڈ کے اندر ہی سرب کرنا ہے اس لئے میں نے سیدھا کر کے اسی کے اندر رکھ دیا ہے اگر آپ دودھ سے شیشے وغیرہ کا برتن یوز کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا گہرہ برتن لیں اس میں اچھے طریقے سے فوق کے ساتھ میں نے سراغ کر دینا ہے نیچے پیندے تک سراغ جانے چاہیے تاکہ دودھ جب اس کے اوپر ڈالا جائے تو وہ نیچے تک جذب ہو جائے کوکوناٹ کو توڑ کر میں نے کوکوناٹ ملک اس کے اندر سے نکال لیا ہے اور میں نے تمام اس کو کیک کو الٹا اور سیدھا کر کے اس کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ بالکل رچ قسم کا کوکوناٹ ٹیسٹ اس کے اندر آ جائے اور بہترین سا اس کے اندر کوکوناٹ ملک ہمارا جذب ہو جائے برش سے آپ اس کو لگا لیں یا چمچ سے اوپر ڈپ کر دیں اب ہم تھری ملک ایک دودھ کی تیاری کرتے ہیں اس کے اندر میں نے نارمل دودھ لیا ہے اگر آپ ڈبے کا استعمال کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے کریم میں نے اس کے اندر آم کریم ڈیلی ملک کریم اس کے اندر تین چمر شامل کرنی ہے تاکہ ٹیسٹ بالکل رچ کے سمکھائے اور کنڈینس ملک کے بھی تین ہی چمچ اس کے اندر شامل کروں گی اگر آپ کنڈینس ملک نہیں ہیں آپ کے پاس تو کوئی گفرانے کی بات نہیں ہے صرف چینی کے تین چمر شامل کر کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں کنڈینس ملک کا ہونا ضروری نہیں ہے ہاں اگر ہوگا تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تین چمر کنڈینس ملک کے میں نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں بہت اچھے طریقے سے دودھ کو مکس کر لیا ہے اب ہم اسے کیک کے اوپر ڈالتے ہیں کیک کو تقریباً آپ نے پانچ سے چھ گھنٹے فریج میں ضرور رکھ دینا ہے دودھ ڈالنے سے پہلے کیک کا ہمیشہ ٹیسٹ آپ کو پانچ سے چھ گھنٹے بعد ہی بہت اچھا ملتا ہے اگر آپ فوراں بنائیں فوراں سرپ کر دیں تو اسے ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا اگر آپ کچھ دیں اس کو ریسٹ پر رکھ دیں تو اس کا فلیور جو ہوگا وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے میں نے اس کو پانچ سے چھ گھنٹے فریج میں چھوڑ دیا تھا ایسے ہی اب دودھ ڈالنے کے بعد بھی تقریباً میں نے اس کو فریج میں پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے تاکہ دودھ بہت اچھے طریقے سے کیک کے اندر جذب ہو جائے کیک سارے دودھ کو اندر جذب کر لے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے پانچ سے چھ گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں نے اس کے اوپر چوکلیٹ جو کہ کریم میں میں نے کوکو پاورڈر مکس کیا ہے چوکلیٹ نہیں لی کریم جو کہ میں نے 3 ملک تیار کرتے ہوئے یوز کی ہے اسی کریم کے اندر میں نے صرف تھوڑا سا کوکو پاورڈر لیا ہے جس سے اس کا کلر چوکلیٹ میں چینج ہو گیا ہے وہ اس کے اوپر میں نے سپنکل کر دیا ہے سائر سے تھوڑا سا کیک ٹوٹ گیا ہے کیونکہ یہ اس ٹائم پہ بے حد نرم ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ